بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اٹھارہ سو اکانوے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں الہامی کتابوں توراک بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور توراک جو ہیں وہ خاموش ہیں لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کو کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سورہ یونس میں فیرون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح سے فرمایا گیا ہے بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے دوستو فیرون کے محل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو پچاس ہزار کاریگروں نے بنایا تھا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا موجزہ بھی ہوا ہے کہ فیرون کے محل میں اللہ تعالیٰ نے آزان کی آواز بھی بلند کروا دی سو دوستو آج کی ویڈیو میں اسی واقعے کا ذکر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیرسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو فیرونوں نے مصر پر تین ہزار تین سو سال تک حکومت کی تھی تاریخ میں تین تیس فیرون گزرے ہیں ہر فیرون کو تقریباً سو سال تک اقتدار ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فیرون کا مقابلہ ہوا یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فیرونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا فیرون ختم ہو گئے اور ریت نے ان محلات کو ڈھانپ لیا یہ ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے ان ٹیلوں کے اردگرد لکسر کا شہر آباد ہو گیا ان ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی انیس سو کے شروع میں کھدائی شروع ہوئی فیرون کا محل ریت سے برامت ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد فیرون کے خصوصی دربار کے اوپر بن گئی تھی یہ مسجد آج تک قائم ہے اوپر مسجد اور نیچے فیرون کا دربار ہے دوستو کسی شخص نے اس منظر کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے لکھا کہ کل شام سورج اپنی شوائیں سمیٹ رہا تھا ہم فیرون کی سنگی ستونوں کے درمیان کھڑے تھے سورج کی سرک شوائیں نیل کے پانیوں میں غسل کر رہی تھی شام لکسر کے افق پر آہستہ آہستہ پر پھیلا رہی تھی میں پانچ ہزار سال پرانے محل کی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی سرخی نیل کے پانیوں میں گل گئی اور اس کے ساتھ ہی فیرون کا محل آزان کی آواز سے گنج اٹھا میں نے زندگی میں ہزاروں آزانیں سنی ہیں لیکن فیرون کے محل میں آزان کی آواز کا اپنا ہی سرور تھا موزن کی آواز کا اتار چڑھاؤ محل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور دیواروں پر لکھی تحریروں کو پیغام دے رہا تھا دنیا کے ہر فیرون کو زوال ہے لیکن اللہ کا پیغام دائمی ہے اللہ کی ذات کے سواہ ہر چیز فانی ہے مجھے آزان کی ساواز میں فیرون کا مجسمہ اداس دکھائی دیا مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر نوحہ کے نہ ہوں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ دائمی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی ہی کی ذات رہنے والی ہے باقی اس دنیا سے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے بڑے سے بڑی چیز نے ختم ہو جانا ہے خدای کے دعوے کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں نہ رہے غرور اور تکبر صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے انسان اگر غرور اور تکبر کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے عبرتکار نشان بنا دیا جاتا ہے آج سے تین ہزار سال پہلے جب مصر میں فیرون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین لے جاؤ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سویز کے شمال میں پہنچ گئے فیرون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر بھڑ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر میں ایک خوش کا راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے فیرون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فیرون کی لاش کے جب فیرون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا کہ میں وحدہ ہو لا شریک پر ایمان لاتا ہوں مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ فیرون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فیرون کی یہ لاش 1881 کو بحرہ احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے فیرون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا دوستو اگر فیرون کے محل کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فیرون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونے وغیرہ کا کام شروع کر دیا اور ہر وہ چیز جسے امارت تعمیر کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگری کٹھے کیے گئے کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد پچاس ہزار تھی سات سال کے عرصے میں یہ محل تیار ہوا اور اس کی اچائی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ محل فیرون کے خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا جب یہ اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاہ گزار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا فیرون اور اس کے ساتھی محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر بھینکنے لگے جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے یہ دیکھ کر فیرون اور اس کے ہواری کہنے لگے نعوذ باللہ منظلکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے تین ٹکڑے کر دئیے ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا دوستو کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا قوم فیرون پر گرا تھا جس سے دس لاکھ فیرونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس محل کے بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فیرون کا محل صبح صادق یعنی نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان تباہ کر دیا تو یہ محل دوبارہ تب دریافت ہوا جب انیس سو کے شروع میں کھدائی کی گئی بے شک دوستو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو بقا حاصل ہے باقی تمام چیزوں کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے اس دنیا کو فنا ہونا ہے اور باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات رہے گی بس کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور تباہ و برباد ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے آمین سم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ